بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک اہم ترین رابطہ ہوا ہے پاکستان کی ٹاپ کی شخصیت نے ایک اور عالی عہدے پر بیٹھی شخصیت سے رابطہ کیا ہے ایک مرتبہ پھر بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز ہو چکا ہے صدر عارف علوی بھی متحرک ہو گئے ہیں اور اسلام آباد سے توفانی خبریں ہیں انسائی ڈیٹیلز ہیں ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک مرتبہ پھر کپتان سے رابطے بحال کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہر حربہ ہر ٹیک ٹیک ہر منصوبہ ہر سازش اللہ کے حکم سے ناکام ہوئی واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور یہ بات میں پہلے سے کہتا ہوں کہ ایک منصوبہ ایک پلان ایک سٹریٹیجی زمین پر بیٹھے لوگ بناتے ہیں لیکن ایک منصوبہ اللہ کے ذات کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے اور اس وقت بھی پورا نظام آج بھی اڈیالا جیل کے قیدی کے اردگرد گھوم رہا ہے اور پورا نظام جو ہے وہ اس کے اردگرد ہی گھومے گا کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے اور یہ جو رابطے بحال ہوئے ہیں ان کی جب میں ایکسکلوزف ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کپتان کو بھی مان جائیں گے کچھ اور بہت بڑی خبریں ہیں شہر اقتدار سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشنز کے حوالے سے عمران خان صاحب کی درخواست کا سپریم کورٹ میں کیا ہوا الیکشن کمیشن والے خان صاحب پہ فرد جرم لگانے اڈیالا جیل گئے خان صاحب نے الیکشن کمیشن والوں کو بھی کھری کھری سنا دی ہیں لیکن الیکشن کمیشن بلے والا نشان جو ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ جانا چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے طور پہ اُبھر کے سامنے آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکس اور کومنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان بھر کے اندر انتخابی ماحول جو ہے وہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ آئی تک پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا وہ مارشل لاؤ بھی دیکھا ڈکٹیٹر شپ بھی دیکھی لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت ایسی ہو رہی ہیں بلکہ ابھی کچھ نئی ڈیویلپمنٹس بھی ہیں فواد چودری نے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن شہزاد شوکت کو خط لکھا ہے سپریم کورٹ بار کا رکن ہوں اور مجھے بدترین ریاستی جبر اور انتقام کا سامنا ہے صرف دو ماہ میں میرے خلاف درجنوں مقدمات درج کیے گئے اور خاندان کے تمام مرد ارکان جالی اور بوگس مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں فواد چودری نے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے صورتحال کا نوٹس لینے اور آواز بننے کا مطالبہ کیا یہ سب کا انتحان ہے ویسے اچھا وہیں دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہے نا انہیں اب کہیں پر بھی پناہ نہیں ملنے والی ایک جانب یہی نواز شریف صاحب لاہور سے بھاگ کے مانسیرہ گئے آگے کپتان کا سپاہی آزم خان سواتی بیٹھا ہوا ہے اور آزم سواتی صاحب نے ابھی ایک ویڈیو میسج بھی جاری کیا ہے خصوصی طور پر اور انہوں نے مانسیرہ انہیں پندرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات بھی جمع کروا دیئے ہیں یعنی جو اعتراضات ہیں وہ بھی جمع کروا دیئے گئے ہیں آزم سواتی صاحب کی طرف سے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور اس کے اندر جو ڈی سی ہیں ان کے جو معاملات ہیں اور ڈی سی صاحب جو ہیں ان کے تمام ترکاموں کا بتایا گیا ہے کہ ڈی سی راولپنڈی کی آرڈرز کی اوپر ان کے والد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کے ایک آلہ ترین سیاستدان نہیں ہے ایک سین وائس ہیں یہ وہ آوازیں ہیں جو پاکستان کو جوڑے رکھنے والی آوازیں ہیں قریشی صاحب ہو جائیں پروے زلائی صاحب ہو جائیں یہ وہ سیاستدان ہیں یہ ایکسٹریم سائیڈ کے بھی سیاستدان نہیں ہیں یہ بڑے آپ کہلیں کہ بیلنسٹ قسم کے پولیٹیشنز ہیں لیکن یہ سارے کے سارے پولیٹیشنز ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت نظام کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو آخری آپ کو پتا ہوگا کہ جب ایک دیا جو ہے وہ جب بجنا ہوتا ہے تو وہ بجنے سے پہلے اس کی لاو بہت تیز ہو جاتی وہ ٹم ٹماتا ہے بہت زیادہ پھڑکتا ہے تو یہ بیسیکلی یہ جتنی فرسٹریشن کے اندر ڈیسپریٹ میئرز لیے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے واپس ان کے گلے پڑھنے ہیں اور جو قریشی صاحب کے ساتھ ہوا کیا وہ ویجولز ملتان کی عوام بھولے گی کیا وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھولیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی اور عمران خان صاحب سے بھی اب ڈیل کی طرف باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب سے بھی ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نائلی ختم کرنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استعداء مسترد کر دی عمران خان کی نائلی ختم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت پر قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ مسعود نے پی ٹی آئی وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس ہفتے توشہ خانہ نائلی کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ کم از کم تین رکنی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے صرف دو ہی جج دستیاب ہیں دو رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں دیویین بینچ کا فیصلہ ہے اس سے پہلے معمول کے مقدمات مکمل ہونے پر وکیل شہباز خوصہ روسترم پر آئے اور بانی پی ٹی آئی کنائلی ختم کرنے کی درخواست تین رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی استعداء کی جسٹس ایرمناللہ نے کہا نہ اہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی ایسی کوئی عدالتی نظیر نہیں ہے یہ کہا کہ ایسا کوئی عدالت کی ایسی کوئی نظیر ہی نہیں ہے آپ اگزامپل لاکے دیں شہباز خوصہ بولے عدالتی نظیریں موجود ہیں جعبید آشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم ہوئی جس پر جسٹس سردار تارک نے کہا کہ کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات پر ہو اور اس کی سبات پانچ رکنی بینچ کریں اگلے افتے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحبی آ جائیں گے یعنی خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اب آگے ہی لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے لطیب خوصہ ایڈوکیٹ کے سابزاد شہباز خوصہ نے آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں آئلی ختم کروانے کے لئے درخواست جلد سبات کے لئے مقرر کروانے کی بھرپور کوشش کی اور انہوں نے اپیل سننے کی بار بار استعدا کی بینچ دستیاب نہیں یہ کہنا تھا قائن مقام چیف جسٹس جناب سردار تارک مسود صاحب کا اچھا بہین دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آج عمران خان صاحب اور فواد چودری پر فرد جرم آئد کرنی تھی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کیس کی سماعت بغیر کاروائی کے تین جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا اگزات نامزدگی کی سکروٹنی کے باعث مصروف تھے ان کی ادم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی ہوئی لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ سارا بوریا بستر اٹھا کے ضرور وہاں پر گیا اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے وکیل عمران نیازی نے اڈیالہ جیل کے بار گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس کے جج نہیں آئے سماعت دو دن کے لئے ملتوی ہو گئی امید ہے القادر ٹرس کیس میں آج دلائل مکمل ہو جائیں گے تصاعدالت میں اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا بھی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ملک برسے اپنا ڈیٹا جمع کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین کی درخواست دی ہے امید ہے وہ کل سماعت کے لئے مقرر ہو جائے گی اچھا اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے توہینے الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کو کھری کھری بھی سنائی ہے یہ سیاسم.پ کے رپورٹ کر رہا ہے کہ آپ کو آج شفاق الیکشن کے لئے فکر مند ہونا چاہیے مگر آپ یہاں ہیں کیا یہ کیس اہم ہے یا باعث کروڑ لوگوں کا مستقبل اہم ہے شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود رہا نہیں کیا جا رہا یہ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں کر ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آج فارمر پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن والوں کہی جا کے بائیس کروڑ عوام کے حقوق پہ جو ڈاکیں ڈال رہے ہیں اس پر بات کرو وہ تمہارا کام ہے الیکشن کمیشن الیکشن کروائیں الیکشن آپ کا کام ہے جسے آپ بھاگتے آئے نوے دن میں الیکشن کمیشن کو ہمیشہ تیار رہنا ہوتا ہے راؤنڈ اکلاک پانچ سال کی ٹرم کے اندر پہلے دن سے جب ایک حکومت حلف اٹھائے کہ نوے دن میں انتخابات کروانے لیکن نہیں ہم نے وہ کام کرنا ہی نہیں جو ہمارا ہے ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ اس وقت ارریلیونٹ ہے پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے اور پچیس کروڑ عوام کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں تو ہو جائیں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمیشنر پر ممبران اٹھ کے جیئے ڈیالا جیل پہنچ گئے ہیں اور یہ ویسے ان کی بھی ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کل کو یہ کہیں گے اسلامباد آئی کوٹ بھی جیل پہنچے ہیں ڈیالا سپریم کورٹ کے جج بھی اٹھ کے آئے ہیں اور انہیں آنا پڑے گا کیونکہ ایسے ہی اس وقت ملک کے اندر نظام بنا دیا گیا ہے نہیں دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی ایک اہم موو کھیل ہے آٹھ فروری عام انتخابات کی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے عمران خان نے مندرجہ زیل افراد سے مشابرت کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے انتخابی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے بڑے پیمانے پر مشابرت کرنی ہے لارڈ سکیل ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تقریباً آئی کس چودہ بندے ہیں جن کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سے میں نے بات چیت کرنی اسد قیسر صاحب ہیں جنید اکبر ہیں یہ ایم این اے ہیں سینیٹر آر انزیب خان ہے سینیٹر دوست محمد خان ہے اشتیاق مہربان ہے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ رانہ آمیر شہزاد طاہر چودری افتخار گھومن ڈاکٹر ازہر اسلم ندیم بنتی مسعود الرحمن شیر نواز اور اکزائی چودری محمد ادنام صاحب زادہ سکندر ملک ڈسٹرک پریزیڈنٹ اپر چترال شفقت ایاز جنرل سیکٹری انصاف یوت ونگ یعنی خان صاحب ساری تنظیم کے ساتھ بسیکلی اور سارے لیولز پر میٹنگز جو ہیں ان کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشنز کے حوالے سے کیرفل ڈیلیبریشنز میٹنگز جو ہیں وہ کی جا سکیں اور طویل مشابرت ہوتی ہے ایک جانب ایک بندہ ہے وہ لاو لشکر کے ساتھ راوینڈ سے نکلتا ہے موڈل ٹاؤن جاتا ہے دربار لگاتا ہے وہاں پہ اپنے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کرتا ہے اور امید سہر ساتھ بیٹھی ہوتی ہے امید سہر اس میں سے جو باتیں مریم کے پرو ہوں وہ ساری میڈیا پہ لگوا دیتی ہے سوشل میڈیا پہ باقی کوئی بھی چیز شہباز شریف کی تعریف بھی نہیں آنے دیتی مظلم ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے اس ببل سے نکلیں گے عوام نکالے گی کھینچ کے لائے گی ریالٹی کے ورلڈ میں لیکن وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے ذرائع کی مطابق کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا انتخابی نشان سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچ گئے الیکشن کمیشن فیصلوں پر آلہ عدالتوں کے فیصلوں پر الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کروانا مشکل ہونے لگا پشاور ہائی کورٹ ریٹرننگ افسر پی کے نائنٹی ون کو ہارٹ ٹو عرفان اللہ کی بطور ریٹرننگ افسر تایناتی کے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپنٹ کیا اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی پشاور ہائی کورٹ کے مذکورہ آرڈر کے بعد اب یہ حلقہ ٹیکنیکل طور پر بغیر ریٹرننگ افسر کے ہے اور کہا جائے گا کہ جی اس طرح سے الیکشن کمیشن یہ اس وقت تاثر بن رہا ہے کہ شاید وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے والے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس طرح سے جس طرح کی عدالتوں کی مداخلت ہے الیکشن کروانا مشکل ہو رہا ہے تو اب اس کا حل یہ ہے کہ کوئی مداخلت نہ کرے جیسے ہم کروانا چاہتے ہیں ویسے کروائیں اس سے بھی اچھا کام یہ ہے ڈائریکٹ جائیں اور کہیں کہ میاں صاحب کو اس وقت ڈائریکٹ وزیراعظم بنا دیا جائے چوتھی مرتبہ یہی ایک حل ہے اچھا وہیں دوسری جانب اب آتے ہیں اہم ترین ڈیولپمنٹ کی اوپر جو میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کے سامنے ارز کی تھی گزارش کی تھی عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ ان کی ایک مرتبہ پھر بازگست چلی ہے صادق سنجرانی صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہیں اور بلوچستان سے جو بھی آتا ہے پاکستان کے سسٹم کے اندر پاکستان کے نظام کے اندر وہ اس سب میں اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان سے اگر آپ سامنے آتے ہیں تو آپ کو پھر کن کے ساتھ آپ کے سیٹنگ ہونی چاہیے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طاقتوروں کا پیغام لے کر پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے پاس پہنچے ہیں اور الیکشن کمیشن ممبران نے اڈیالا جیل پہنچے مگر فرد جرم آئید نہ کی اور آج فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن خان صاحب کے اوپر فرد جرم آئید نہ کر کے بھی ایک پیغام پہنچایا ہے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کیسز کو اگلے ہفتے تک لے کر چلے گئے ہیں ریٹرننگ افسران عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو تیس دسمبر تک لٹکائیں گے یعنی کہ اب اگلے بہتر گھنٹے بڑے اہم ہیں یہ ہمارے دوست فیاض راجہ نے بھی بات کئی انہوں نے یہ کہا لیکن اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ صدر عارف علوی میدان میں آ چکے ہیں اور اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی محمد علی دورانی صاحب ایکٹیو ہوئے عمران خان صاحب سے بہت سی جگہوں کی اوپر ملک سے باہر جانے کا خان صاحب کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے تو اسی باہر ٹرجو اب یہ بھی خبر آئی بیچ میں کہ خان صاحب کو یہ تک آفر کر دی گئی کہ آپ کو ہم کے پی بھی دے دیتے ہیں اوہ بھئی کے پی آپ لے ہی نہیں سکتے دینا آپ نے کیا عوام وہاں پہ دیکھئے گا عوام پہرا بھی دے گی ووٹ کا اب کے پی کی حکومت بھی آپ کی آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قابلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابلے ذکر قسم کی اپوزیشن کی سیٹیں بھی دیں گے ایک کام نہیں کرنا کہ آپ نے میاں صاحب کو حکومت کرنے دینی ہے دھرنا دھرنا کوئی نہیں دینا دھاندلی کا شور نہیں مچانا پولیٹیکل انجنرنگ نہیں کرنی اگلے پانچ سال میں آپ اپنی امارے ساتھ سیٹنگ کر لیجئے گا آپ کے لئے اچھے دنائیں گے قانس صاحب نے کہا ایسے کیسے آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ ایک جگہ پہ حکومت دینے والے اور ایک جگہ میرے سے لینے والے ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کانٹیسٹ کری گے اور خان اصولی موقف سے نہ آدھا انچ بلکہ ایک انچ کا ہزاروں حصہ ادھر ادھر ہونے کے لئے تیار نہیں ہے رول آف لو آئین اور قانون کے مطابق عارف علوی صاحب کے والے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو یہ بتایا ہے مبجنہ طور پر کہ عمران خان صاحب سائفر اور نو مائی پر اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے تیس دسمبر سے پہلے بشرا بی بی بھی عمران خان صاحب سے ایک اہم ملاقات کریں گی کیونکہ ایک خبر آئی تھی کل کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جب ایک جگہ پر اپنے بیانات ریکارڈ کروانے گئیں تو وہاں سے انہیں ایک کالی سیو وی میں کالے شیشوں والی گاڑی میں کہیں پر لے جایا گیا اور انہوں نے ایک اہم ترین میٹنگ کی ہے خلائی مخلوق سے یہ ایک صحافی جو کہ ڈان کے ساتھ وابستہ ہیں اور کریڈبل جرنلسٹ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تو اب بشرا بی بی کے پاس بھی کوئی پیغام ہے اس چیز کو اس ایکویشن میں ڈالیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات پھر آرے فلوی صاحب سے صادق سنجرانی صاحب کی ملاقات لیکن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جا گئے ہیں آرے فلوی صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم ایسا اور ملک اور ایسی ریاست نہ بنیں جہاں پر انسانی حقوق اور جو انسانی وقار ہے اسے بغیر کسی ہیلے بانے ایسے اسے رون دیا جائے انسیڈنٹس آف پیپر سنیچنگ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں بروٹل ایکشن آن پروٹیسٹرز احتجاج کرنے والوں کے اوپر بروٹل قسم کا جو ٹورچر ہے اور ان ناؤ ٹریٹنگ ایکس فورن منسٹر فرم ٹو ریجیمز ایک ساب کا جو وزیر خارجہ ہے دو حکومتوں کے اندر پاکستان کی نمائندگی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دونوں حکومتوں کے اندر ایک بہت بڑی آواز تو ان کے حوالے سے کہا کہ ان کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں اس میں آثورٹیز کی توجہ ہونی چاہیے اور ایسی باتیں کرنا اور یہ مجھے آپ آگے سے دلیل دے دیتے ہیں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ صدر کی طرف سے میں سمجھتا ہوں صدر صاحب جو ہیں وہ اچھا ہوا جاگے صدر صاحب جو ہیں وہ اچھا ہوا اور یہ اس وقت بہت ضروری تھا بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے اور صدر مملکت آریف الوی صاحب بھی میدان میں آئے ہیں خان صاحب کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکار ہی ہے خان صاحب کی طرف سے ہے کہ ڈیل کوئی نہیں ہو نہیں آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے تو کرو اور ذابطے کے مطابق بات کرنی ہے تو کرو ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان